السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام اسٹوری آب پروفٹ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے واقعات آج کے نشست کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے سمجھایا آئیے دیکھتے ہیں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سولہ و سترہ بغور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا ایک اللہ کے عبادت کرو اور اسی سے ڈڑتے رہو یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو تم اللہ کے سواب تو کی پجا پاٹ کر رہے ہو اور خود اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہو سنو جس کی تم اللہ کے سواب پجا کر رہے ہو وہ تمہارے لئے روزی روٹی کے مالک نہیں ہیں تم اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اسی کی طرف لوٹ کر تم سب کو جانا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا سورہ آمدیہ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر باون اسقار لی ابیہ و قوم ما حادی تماثر اللہ انتم لہا آگفون ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنے قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہے ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے پوجا کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے پتا یہ چلا سب لوگوں کو گام گھر والے کو اس کا حق بنتا ہے سمجھانا بہت ضروری ہے اپنا کامیں سمجھانا آج کل تو تعلقات حق بولنے سے ٹوڑ جاتے ہیں اور برا کام کرتے رہی تو تعلقات نہیں ٹوڑتے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا بلکہ تم لوگوں کا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا سورہ انبیاء کے اندر واقعات ہیں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر 66 میں اللہ کے علاوہ جس کو تم پوجھ رہے وہ فائدہ اور نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں ہے افسوس ہے تم پر اور جس کے تم پوجھا کر رہے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کے لئے اگلی نشست کا انتظار کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ